ہج بہت دنوں بعد ہمارے کسائی خانے میں ایک نیا بکرا آیا ہے جس کا نام ہے ڈٹسے کسائی کو اچھا تو یہ بند ہے جو لگا رہے ہماری ٹک ٹوک پہ ویڈیوز ہمارے اگینسٹ یہ سن لی ہے پہلا کلپ آپ نے سہی ہے دوسرا بھی سننا پھر اس کو لائک اس بات کا میں پورا پوری ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہوا کیا تھا آگے دیکھتے جو اب یہ دوسرا کلپ میں لگا رہا ہوں تو چلو اس کا گلہ کلم کرتے ہیں کیٹو آپ نے کیا بولا تھا کہ میں نیوڑی مانگتا ہوں ہاں یہ بات سچ کی میرے بولا تھا ہاں یہ آپ نے سن لیا میں نے کہا کیٹو کیا بولا تھا میں نے کیاپ سے نیوڈز مانگیا وہ لڑکی کہتی ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے کہا ہے اب آگے دیکھنا یہ آگے میں میں نے بھی ریکورڈ کی تھی پوری سٹوری بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اب یہ تقریباً اس نے چالیس منٹ کی ویڈیو اس چوتیہ نے ڈالی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے صحیح ہے انگریزوں جیسے بالا ہے اس کے لئے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس دن جو میں نے ویڈیو لگائی تھی نو ہیٹ والی ہم نے جو نو ہیٹ آرمی بنائی وہ ایسے چوتیوں کے لئے بنائی ہے صحیح ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے لائک ان کو جواب دینے کے اس کے بعد میں کوئی جواب نہیں دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ میری جو پبلک ہے اور اس کے لئے جو بھی پاکستانی وام جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں لوگ ویڈیو ان کو ایک رپلائی ہے تو مل جائے کہ کیسے یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں کیسے یہ لوگ مطلب ایکسپوز کرتے ہیں جوٹا ایکسپوز یہ سب دیکھتے جاؤ اچھا دو تین کلپ دیکھ لیا نا جس میں یہ مجھے کہتا ہے میری وویس بھی اس نے ڈالی دیکھتے جاؤ اچھو تھا کلیس دائی اگر ایک دیئے گالتے دسو منو دسو نا اپتے دسو گالو مکاؤں کی بھی ہاں گال مکاؤں مطلب بات ختم کرو اس نے یہ مطلب ڈالا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیورز والی بات ختم کرو جبکہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کہ وہ بات ختم کرو اس نے ایڈیٹنگ کر کے وہ اس آگے پیچھے کر دی ہیں اللہ کا شکر ہے ویڈیو تو میں بھی رکوڈ کر رہا تھا ان کو نہیں تھا پتا یہ بھی ویڈیو رکوڈ کر رہا ہے اب رہا ہے سمجھ آپ کو آباد میں آئے گی جب میں اپنی ویڈیو لگا ہوں گا اب رہا ہے ایڈیو رکوڈ کر رہا ہے ایڈیو رکوڈ کر رہا ہے اچھا تو یہ یہاں تک ہو گیا صحیح ہے اب میں دکھاؤں گا جو دیئے ویڈیو کی بھول رکوڈ کر رہا سایی ہے یہ ساتھ میں میں نے ایک گیمپلے بھول کیم لگایا ہے جس میں میں اورسپنس کدیر کدیر کمی جو ہے وہ خیرے یہ بھی آپ لوگ دیکھو میں نے کہا چلو ویڈیو لگا رہا ہوں تو انجوائے کرو تو یہ بھی ساتھ گیمپلے بھی توڑا بنجوائے کرو کوئی نہیں باقی میں جو فیکٹ ہے جو لائک ہے وہ اب یہ بات ہوئی ہے یہ دیکھو سنو غور سے سننا چاہا یہ ریل کلپ ہے جس میں پوری بات ہوئی تھی اب دیکھنا اس لڑکی کی واز میں تھوڑی بڑھا ہوں گا بھی بیچ میں دیکھنا ہلو ایلو واز آرہی ہے یہ میری واز ہے اچھا آپ نے بولا کہ میں نیوڈز مانگتا ہوں مطلب یہ بات سچ تھی کیا جھوڑ تھی ہاں یہ بات سچ تھی میں نے مطلب میں نے مانگی تھی آپ سے میں نے بات تو سچ ہی جھوڑتی تھی بات میں نے بولا تھا ہاں آپ نے بولا تھا دیکھ رہے ہو اس لئے یہ لڑکی کہتی ہے کہ بات تو سچ تھی میں نے بولا تھا اتنا کلپ اس نے لکالا اڈیو کا اور اس نے اپنی ویڈیو میں لگا دیا ہے پھر آگے میں لڑکی سے پوچھتا ہوں ہاں آپ نے بولا تھا میں نے یہ بات بولی تھی یہ بتاؤ وہ کہتی ہے نہیں تم نے اوویسلی نہیں تھی بولی صحیح ہے پیچھے جا کے دوبارہ دیکھ لو تو یہ چوتیا یہ رہت ہے اسٹریلیا میں صحیح ہے یہ پاکستانی پیدایش مجھے کسی نے اسٹریلیا نے بتائی ہے اس کے قریب ہی رہتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس کا بو پتہ نہیں ادھر ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کسی انگریز کی پیداوار ہے کیونکہ اس کے اکسر بال بول دیکھو نا اس کی پکشک میں میں ابھی لگانا شیئر تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ عجیب صحیح ہے یہ چوتیا تو یہ انگریز لگتا ہے اس کے سٹائل ہی بھی بالوں کے انگریز والے اببہ بھی شاید انگریز ہی ہو اس کا مجھے کچھ نہیں پتا تو باقی میں گالی شالی کوئی نہیں دوں گا کیونکہ میری عادت ہی نہیں گالی والی کی مجھے گسہ بہو چڑا ہوا ہے فضول میں یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو جو تھوڑا بہت فیمس ہو رہے ہوتے ہیں یہ مطلب دیکھو گائز یوٹیوب اتنی ایزی چیز نہیں ہے صحیح ہے ہم ہماری ویوز پر ایک لاکھ ویوز آتا ہے نا تو اس کے کوئی بارہ پندرہ ڈالر بنتے ہیں بارہ پندرہ ڈالر کتنے ڈیڑھ دوزار پر صحیح ہے ایک لاکھ ویوز پر مطلب کیا ہمیں مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا اس کے بعد ایسے آ جاتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے چوتی ہیں جن کو لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اکثر وہ آ کے ہمیں ایسے بدنام کرنے لگ جاتے ہیں صحیح ہے یہ ان کو نہیں کا پتہ میں بھی ویڈیو بنا آ رہا ہوں اللہ کا یہ بہت شکر ہے کہ میں بھی ویڈیو بنا آ رہا تھا مجھے پتہ تھا یہ ہوگا چوتی آپاں میں نے مطلب یہ پوری ویڈیو لائک میں جب بھی ایسی کانٹروورسی ہونا میں اپنی ویڈیو آنکال لیتا ہوں مجھے پتہ کال کچھ بھی مسئلہ ہو ستا ہے کال کو تو یہ جو بندہ تھا اس نے لائک ویڈیو بنا اس کو لگا کہ سائکو نے تو ویڈیو نہیں میں نہیں ہوگی میں صرف پہلا پارٹ لے کے اس کی آڈیو لے کے اس کو بدنام کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں میں سکرین شورٹ دکھاؤں ویڈیو کے بیچ میں صحیح ہے جس میں یہ لڑکی کو کہتا ہے جو لڑکی میرے کلین میں تھی ان کا پورا کریو میرے کلین میں ان کو یہ کہتا ہے اس کلین سے نکل جاؤ ورنہ میں سائکو کو بھی بدنام کروں اور تم لوگوں کو بھی کروں گا صحیح ہے آگے سکرین شورٹ اس کے آئین کے ویڈیو وہ آپ لوگ سٹوپ کر کے خود ہی پار لینا ان کو کہتا ہے بھائی تم لوگ نکل جاؤ ورنہ سائکو کی اچھی وہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی سائکو کی اچھی ریپوٹیشن ہے نہ اس کی خراب کر کہتا ہے اس لڑکی نے کہا کہ تم نے خراب کر سکتے اس کو کہتا ہے کہ بھائی اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے نہ میں اس کی ریپوٹیشن گندی کروں گا آگے سکرین شورٹ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لینا کیونکہ اس نے اپنے سٹیٹس پر لگایا تھا کہ نیکس ویڈیو ڈیڈ سیکس آئکو پر بنے گی پھر اس نے یہ ویڈیو بنای تھی جو میں نے سٹارٹنگ میں دکھائی ہے اب پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی جو اس کی تھی اس میں صرف اس نے یہ لگایا ہے جس میں میں نے کہا کیا میں نے آپ سے نیوڈز مانگے اس کی ویڈیو بھی میں نے دکھا دی اور اس کی بھی دکھا دی اب میرا صرف اور صرف آپ لوگوں سے تھوڑا گلہ ہے کچھ لوگوں سے لائک کچھ زیادہ تر لوگ تو نہیں کرتے اب اس نے ویڈیو لگا اس پہ تقریباً ٹک ٹوک پہ چار پانچزار ریوز ہے صحیح ہے لائک بھی آتی ہیں چار سو اور میں نے دیکھے چاریس چار کمنٹس جو مجھے مینچن بھی کہا رہتے لوگ اور بورا بلا کہہ رہتے ہیں صحیح ہے صرف انہوں نے وہ میری ایک طرف والی لائک آدی ریکوڈنگ جو آدی ریکوڈنگ تھی وہ اس نے ڈالی ویا چوتی انسان نے چھوٹا سا بچہ ہے میرا اگر یہ پاکستان میں رہتا نہ یا لہور میں رہتا اس کو میں بتاتا کہ میں کیا چیز یہ نام آفی مانگتا پھر بات ہی قسم سے میرے کزن ہے میرے ساتھ رہتے ہیں اس نے مجھے ویڈیو دکھا ہے اس نے مجھے جسٹ اور کچھ نہیں کہا اس نے کہا کہ یہ بندہ مجھے بس اتنا بتا اور کچھ بھی نہ بتا تو میں نے اس کو بولا ادھر کا نہیں ہے یہ اسٹریلیا میں رہتا ہے تو اس نے بولا یہ بات ساتھ ہے جو تُو نے کی ہے وہ مجھے غصہ ہو گیا کہ یہ تُو کیسی باتیں لڑکیوں سے کہا رہا ہے پھر اس کو میں نے یہ ویڈیو میں نے اپنی جو ہے نا ریکوڈ کی یہ میں نے کمپیوٹر میں سیو کی تھی میں اس کو گھر لائیا میں نے اس کو بولا یہ دیکھ یہ ویڈیو ہے ریل تو اس نے کہا یہ مطلب تُو نے اچھے ویڈیو بنا علی ورنہ تو میں بھی ٹرسٹ نہیں تھا کہا رہا میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ عمر میرا نا عمر ہے نا تو اس نے کہا میں بھی کہہ رہا تھا یہ عمر کیسی لڑکیوں سے باتیں کہا رہا ہے تو دیکھو گائز پہلے تو یہ اگر میں نے نیوڈز مانگی بھی ہوتی ہے ہم کسی لڑکی سے کوئی بات کار بھی رہے ہوتے ہیں نا ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے صحیح ہے کوئی بھی دودھ کا دھولا نہیں ہوتا صحیح ہے یہ لوگ آپ بھی سوچ آپ آپ اپنے دل میں سوچو آپ میں کوئی عیب ہے یا نہیں ہے ہوگا ضرور ہوگا ہر بندے میں عیب ہوتا ہے صحیح ہے عیب تو چھوڑو پھر ہوتی ہے پرسنل لائف ہم جو بھی یوٹیوبرز ہیں ٹک ٹوکرز ہیں جو بھی ایک پلیئر ہے کمپیٹیٹی پلیئر ہے جو بھی اس کے علاوہ بھی اصلی زندگی میں جو ہماری لائف ہوتی مطلب ڈیلی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے لائف انٹر فیرنس کرے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو فضول میں ایسے تنگ کریں لائک تو ایسے کر رہے ہیں بھائی میں جو مرضی کروں میں تری بہن کے ساتھ بھی جو مرضی کروں گا سونو ابھی کیا یہ بولو چھوڑو موں میں تو بہت گالی آرہی ہے لیکن میں نہیں میں کیونکہ میں کہتا ہوں صرف پاکستان گیمنگ کمیونٹی صرف گروہ پوزیٹیف پاکستان گیمنگ کمیونٹی نو ہیٹ آرمی جو ہم نے بنائی ہے اچھا اب میں تم لوگوں کے یہ بات کروں گا بس کر دو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا یہ لوگ نہ ان کی گیم ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے نہ کچھ صرف ان کی باتوں سے آپ لوگ ان کو سبسکرائب اور ٹک ٹک پر فولر دیتے ہو یار کیا ہوگیا ایسے ہم گیمنگ کمیونٹی کو اپر لے کے جائیں گے تو بھائی یار لعنت ہے بس قسم سے یہی لوگ مطلب کل کو آپ لوگ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ یہ لوگ آپ لوگ کے لیے مطلب پاکستان میں ریپریزنٹ کریں گے کسی کوئی ٹورنمنٹ کوئی کچھ بھی کچھ بھی مطلب لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہو جو لوگ ایسے اوپر جائیں جو پوزیٹیف طریقے سے جا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو ان کو ٹک ٹک پہ یوٹیوب پہ فولو مطلب سبسکرائبرز ہو اب انویڈر لڑکا اتنی اچھی اس کی گیم ہے کدیر ہے اس کی اتنی اچھی گیم ہے وہ بچارے اتنی محنت کر کے پھر اس کے علاوہ ایک مقدر لڑک ہے اس کے علاوہ بھی کافی ایک ایپیڈ پلیئر ہے پاک کچھ کر کے اس کا نام مجھے بھی آدنی ہے پاک ٹائگر ہے پتہ نہیں ایسا کچھ ہے اتنا اچھے بیز ہیں اگر میں گھرنٹی سے کہتا ہوں وہ اگر گالی گلوچ پہ نکل آئے تم لوگ ان کو سپورٹ کرنے لگ جاؤ گے یہ گالی گلوچ والا کیا ٹرینڈ ہے مجھے تو یہی سمجھنی آتی تم لوگ کیوں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو دیکھو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ایسی ویڈیو آپ لوگ ٹک ٹوک پہ دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو انسٹاگرام پہ دیکھو ریجیٹ نو ہیٹ آرمی بس یہ ہیشٹیک چلاو اور کچھ نہ بولو گالی گولی کچھ نہ دو جس نو ہیٹ آرمی لکھو گے میں آپ لوگوں کو کلک کے دیتا ہوں ان لوگوں کو ہیشٹیک دے کے ان کی پھڑ جائے گی کہ بھئی انہوں نے کیا بول دیا تو میں بس میری اتنی ریکویسٹ آپ لوگوں سے تھوڑا سا دیکھا کرو اور یہ میری لاس ویڈیو ہے آج کے بعد میں کسی کو کوئی جواب نہیں دینا نہ مجھے ضرورت ہے کسی کو کوئی جواب دینے کی یہ میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ بات میری ذات پہ آگئی تھی تو یہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتا اس نے کہنا تھا سائے کو تو یہ ایسا ہے ویسا ہے اتنا غلط لڑکا لوگ نہیں دیکھتے دونوں طرف کی سٹوری ایک طرف کی دیکھ کے بس اس پر یقین کار لیتے ہیں یہ تو اللہ کا بہت شکر ہے تب میں نے ویڈیو بنے ہوئی تھی میں نے خود کو لیک کر لیا دونوں طرف کی سٹوریز دکھائی میں نے خود کو پروف کیا کہ ہاں میں غلط نہیں ہوں اگر میں پاس یہ ویڈیو ریکوڈنگ نہیں ہوتی مجھے تو میں تو گیا تھا بھئی سب نے کہنا تھا یہ تو ایسا ہے اس کو سپورٹ نہ کرو یہ ایسا ہے ویسا ہے صحیح تو میں نے تو سب دکھایا تو ایسے لوگوں کو جو بھی گالی گلوچ سے گیمنگ 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 میں روستنگ گالی گلوچ نہیں چلتی ایسے لوگوں کو ریجیٹ کرو روستنگ الگ ہے گیمنگ الگ ہے روسترز کو الگ روسترز گیمنگ میں نہیں آ سکتے جو روسترز ہے نا ان کو روستنگ میں کرو میں کہتا ہوں میں خود ڈکی بھئی روستر اس کا اللہ کی قسم اتنا بڑا فین ہو کیا بتاؤں لیکن روسٹنگ ایک الگ ہے الگ چیز ہے اب ہماری گیمنگ کمیٹر آپ یہ سکرین شورٹ آئیں گے یا رام سے آپ یہ لیکھو یہ سکرین شورٹ ہیں جس میں کہتا ہے کہ اب انجل کوئی لڑکی آئی تھی صحیح ہے میرے کلین میں اور چار پانچ لڑکی آئی تھی یہ انجل کے سائے اس کا کوئی لائک فرینڈ فرونڈ ہوگی کوئی بھی اسی مجھے نہیں پتا بلا جانے کیونکہ یہ چاروں لڑکی ہیں میری پرانی فرینڈ ہیں ان میں سے دو کو میں بین کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی ہیں چودہ پندرہ سار کی ہیں زیمل اور لیزا ایک لڑکی ہے وہ دو آئی تھی میرے کلین میں ان کو میں بین کہتا ہوں صحیح ہے تو ان کو کہتا ہے بھائی میں بدنام کروں گا ان کے کلین اس کے کلین سے لیو کر دو یار اس کی سوش دیکھو آپ لوگ یہ پورا اس کی چیٹ پڑی ہے حرام سے سٹوپ کر کے دیکھو تو باقی میری طرف سے تو لانت ہے ایسے لوگوں پہ اور ایسے لوگوں کی ذہنیت پہ اور دوسرا پھڑے جو کرنے ہیں نا یہ کال والے اور یہ وٹس ایپ والے یہ اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی اپنی کبر میں بچھو نہیں بڑھانے ایسے گال یا گلوچ دے گے پہلے یہ کام بہت کیے ہوئے ہیں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے صرف نیگٹیوٹی ہے بس جو بس میں نے اپنی لائف اللہ کا شکر ہے ختم کی ہوئے میں چاہتا ہوں پوزیٹیو اپنی لائف اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان گیمنگ کمیوٹی پوزیٹیو اس کے لیے میں جتنا اپنے خود سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اپنی زبان سے اپنے لائک اپنے حق سے تو وہ میں کروں گا اور اللہ کا شکر ہے جو مطلب میرا حق کوئی نہیں کھا سکتا جو بھی ہے جو عزت اللہ نے مجھے دیا وہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا تم ج یہ اس ویڈیو میں میں نے صرف چوتیا ورڈ یوز کیا ہے یہ ایک بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے گالی میں نہیں ماں بہن کی نہیں دیتا کسی کو کیونکہ ان کی ماں بہن کا کیا قصور ہے تو اب یہ بندہ جو ہے نا اب میں کیا بتاؤں اس کے لیے تو میرے دل میں اور موں میں اتنی گھالیاں آ رہی ہیں نا میں کیا بتاؤں کیونکہ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے کسی کے کہنے بھی مجھے ٹارگٹ کیا ابھی پھر لائک ایسے تو گائز اگر کوئی بات بری لگی ہو تو امید نہیں لگی ہوگی سب میں نے شو کیا ہے تو باقی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سب اپنا خیار رکھنا اور یہ ویڈیو جتنی شیئر ہو سکے بس میں یہ میں نے آج تک نہیں بولا کہ میری ویڈیو لائک ایسے شیئر کرو آپ لوگوں فورس کیا لیکن یہ ویڈیو میں چاہتا ہوں شیئر کرو تاکہ سب کو ان کا اصلی چہرہ دیکھے ایسے یہ ایک یوٹیوبر کو ظلیل کرتے ہیں ایسے ایک یوٹیوبر کو بچارے کو مطلب اب میرے جگہ کوئی اور ہوتا اس نے ویڈیو نہ ریکوڈ کی ہوتی وہ تو گیا تھا نا اس پہ تو میں نے میں کہتا ہوں منٹ رس نہیں تھا کرنا میں نے کہنا تھا یہ غلط بندہ ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ سے لائک کرتا ہے اب یہ بندہ مجھے بلیک میل بھی کرتا ہے مجھے کہتا ہے تیرے میں سکرین شوٹ بنا ہوں گا یہ کروں گا میں نے کہا کار پوتر جو کرنا ہے کار جس کو میرے پر یقین ہوگا نا وہ میرے پر یقین کرے گا میں نے کہا مجھے گھنٹہ فرق نہیں کرتا ہے جو تنے کرنا ہے کار جو میری پبلک ہوگی وہ میرے ساتھ ہوگی تو اکے گائز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بس اور باقی تیزہار میرے ہو گیا سنسری ویڈیو ویڈیو بھی میں بہت جل لاؤں گا تو گائز باقی بہت شکریہ باقی نو ہیٹ آر میں اپنی زندہ باد ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آج کے بعد میں کسی کو میرے خلاف کوئی جو مرضی ہیٹ ویڈیو بنائے مجھے ایکس پوز کرے جو مرضی کرے میں ریپلائی نہیں دوں گا یہ میرا لاسٹ ریپلائی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں تو امید ہے سب کو مطلب میری یہ ثبوت وغیرہ سب کچھ مطلب جو بھی میں نے یہ ایکسپلین کی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے بھی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ